ہیلو جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کی اس پرابلم کو دور کر دے گی تو ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھئے گا ویورز توا ایک ایسی چیز ہے جو کہ سب ہی گھروں میں روزانہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم دن میں دو سے تین بار لازمی استعمال کرتے ہیں اور اس طرح بار بار کے استعمال سے توا جل جاتا ہے اس کے اوپر آئل آٹا اور گھی وغیرہ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا موٹا کاربن بن جاتا ہے جب بھی ہم اس طوے کو گرم کرتے ہیں روٹی بنانے کے لیے تو اس کے اوپر لگا ہوا گھی اور اس کے اوپر لگا ہوا کاربن جننا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دھوہ اور سمیل پورے گھر میں پھیل جاتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس طوے کو ہم کیسے ساف کر سکتے ہیں تو ہم نے لینا ہے ایک سٹون یہ اینٹ کا ٹکڑا ہے آپ کوئی بھی سخت چیز لے سکتی ہیں آپ چھوری یا چمچ وغیرہ بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن چھوری اور چمچ لوہے سے بنے ہوتے ہیں کیونکہ توا گرم ہوتا ہے تو وہ جلدی گرم ہو جاتے جس سے ہاتھ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم نے ایک پتھر کا ٹکڑا لے لینا ہے اور اس کی مدد سے توے کو اچھے طریقے سے کھرچنا ہے ایک سے دو منٹ تک اچھے طریقے سے اس پتھر کی مدد سے آپ توے کو کھرچ لیں اس کے اوپر لگا ہوا کاربن اتر جائے گا آپ نے توے کو دونوں سائٹ سے اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے ایک سے دو منٹ تک اچھے طریقے سے کھرچنے کے بعد توے کے اوپر سے جو موٹا والا کاربن ہے وہ اتر جائے گا آپ دیکھیں اس کے اوپر سے جو موٹا کاربن ہے وہ اتر چکا ہے لیکن توا ابھی تک کالا ہے تو آگے میں سٹیپ شیئر کروں گا کہ ہم نے اس کو کیسے ساف کرنا ہے سب سے پہلے ہم گلافز کا استعمال کریں گے کیونکہ ہم کیمیکل کا استعمال کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے پروٹیکشن ضروری ہے پھر ہم لیں گے گرم پانی گرم پانی کلیننگ پروسس کو تیز کر دے گا اور سب سے ایمین چیز جو ہم یوز کریں گے وہ ہے کاسٹک سوڈا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کاسٹک سوڈا کو چھونا نہیں ہے گلافز پہن کے ہی اس کو پکڑنا ہے اب ہم ایک موٹھی کاسٹک سوڈا پانی کے اندر ڈال دیں گے کاسٹک سوڈا ڈالتے ہی پانی اُبلنا شروع ہو جائے گا آپ نے اس کو ہاتھ بلکل نہیں لگانا کسی لوہے کی چیز کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تھوڑی در مکس کرنے کے بعد یہ اس کے اندر حل ہو جائے گا اب ہم تبے کو اس کے اندر ڈپ کر دیں گے پانی تھوڑا سا کم ہے تو اور پانی اس میں ڈال لیتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد ہم اب اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک توا ساف ہوتا ہے ہم اس نون سٹک پین کو ساف کر لیتے ہیں اس کے باٹم کے اوپر بھی بہت ساری کالک لگی ہوئی ہے جو کہ اُتر نہیں رہی اس پین کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس پانی کے اندر ڈپ کر دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنا ساف ہوا ہے کافی ساری کالک اس کے اوپر سے اُتر چکی ہے اب ہم اس پین کو سٹیل بول یا سکرابر کی مدد سے سکراب کریں گے ایک سے دو منٹ سکراب کرنے کے بعد یہ کالک اتنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کے باٹم کے نیچے لائنیں بنی ہوئیں تو اس کو ساف کرنے میں تھوڑی سے مشکل ہو سکتی ہے آپ نے دو سے تین منٹ تک اس کو اسی طرح اچھے طریقے سے سکراب کرنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس کو دھو کر دیکھتے ہیں یہ کتنا ساف ہوا ہے کافی حد تک اس کی کالک اُتر چکی ہے لیکن ابھی تک اس کی لائنوں کے اندر فسا ہوا ہے تو اب ہم اس کے اوپر کالا تیل یوز کریں گے کالا تیل برتنوں کو چمکانے کے لئے بہت ہی زبردست ہے آپ اس سے سٹیل سلور کے برتن بہت اچھے طریقے سے دھو سکتے ہیں کالے تیل کی مدد سے بھی ہم ایک سے دو منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے رب کر لیں گے اب ہمارا پین بلکل ساف ہو چکا ہے تو چلیے اب چلتے ہیں توے کی طرف توے کو بھگوئے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں آپ دیکھیں اس کی بیک سائٹ سے توا بلکل ساف ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس کو سکرابر کی مدد سے اچھے طریقے سے سکراب کریں گے دو سے تین منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے سکراب کر لیں اس کے اوپر جو آئل اور گریس وغیرہ لگا ہوا وہ تو اتر رہا ہے لیکن اس کے اوپر جو موٹی پرت ہے وہ ابھی اترنا شروع نہیں ہوئی اس کو کسی سخت چیز کی مدد سے چھوری یا چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے سکراب کرتے ہوئے اتار لیں آپ کا توا اگر زیادہ گندہ ہے تو آپ اس کو رات بھر کے لیے بھی بھگو کر رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے بیک سائٹ سے بھی اچھے طریقے سے سکراب کر لیں آپ دیکھیں اس کے اوپر سے موٹی پرت آسانی سے اتر رہی ہے یہاں سے توا زیادہ جلا ہوا ہے تو یہاں تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑی ہے آپ دیکھیں توا کا اصل کلر دکھنا شروع ہو چکا ہے اب ہم دوبارہ سے اسی پروسس کو روپیٹ کرتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے سکراب کی مدد سے سکراب کر لیں گے اب ہم اس کو دھو کر دیکھتے ہیں کہ کتنا ساف ہوئے ہیں توا بہت حد تک ساف ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی کالے تیل کی مدد سے مزید ساف کر لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا کالا تیل ڈالیں گے اور سکرابر کی مدد سے اچھے طریقے سے سکراب کر لیں گے اب اس کے اوپر جو تھوڑی بہت کالک رہ گئی ہے وہ بھی آرام سے ساف ہو جائے گی دونوں سائٹ سے اس کو اچھے طریقے سے سکراب کرتے ہوئے ساف کر لیں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وہی توا ہے یہ توا بلکل ساف ہو چکا ہے سکراب کرنے کے بعد اس کو پانی کے مدد سے دھو لیں دھونے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ توا کتنا ساف ہو چکا ہے اس کے اوپر جو بنی ہوئی لائنیں ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ